سلامان الرحیم اسلام امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خرید سے ہوں گے آج کی ریسپی لے کے آئے ہم اربی اربی بھی کہہ سکتے ہیں اربی بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کے زبان میں جیادہ کلو میں نے اربی لیا ہے ان کو میں نے چھل لیا چھلیں گے کس طرح یہ دو میں نے رکھ لیا ہے تین آپ کے دکھانے کے لیے اس کو اوپر سے ایسے کٹیں گے جس طرح چھل لیں جس طرح آلو کے اوپر سے چھلکا اتارتے ہیں اس طرح اتار آپ چاہیں تو لبائی میں کٹ لیں اس طرح دو طریقے سے کٹی جاتی ہے آپ چاہیں تو گلائی میں کٹیں تو میں اس کو کٹوں گی اس طریقے سے ساری اربیوں کو کٹ کے ایک چمچ نمک لگا کے تقریباً اس کو دس سے پندرہ مند کے لیے ہم رکھ دیں گے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئی ہیں ان کو نمک لگا کے رکھا ہوا ہے تو یہ پانی دے کے چھوڑ گئی ہیں ان میں جو لیس ہے اس کا پانی ہے وہ سارا نکل جائے آپ پانی کو آپ نے کس طرح نکالنا آپ چاہیں تو مدانی کے ساتھ بھی نکال سکتے ہیں اور آپ ہاتھ کے ساتھ بھی میں اس کو ہاتھ کے ساتھ نکالوں گے آپ چاہیں تو شوپر چڑھا لیں اگر آپ کے ہاتھوں کو لرجی ہے تو اللرجی تو میرے ہاتھ پہ ہاتھوں کو بھی ہے لیکن میں اب جلدی ہے مجھے تو میں جو ہے اپنے ہاتھ سے ان کو اچھے طریقے سے مسل لینا ہے دیکھیں دو تین منٹ مجھے ہو گئے مسلتے ہوئے یہ دیکھیں ان میں کتنی لیس ہے آئیں آپ پانی میں چلتے ہیں ان کو دھونے کے لیے آج ہے اب ہم پانی کھولیں گے پانی کھولیں گے بعد اس میں اچھے طریقے سے ہاتھ ماریں گے مارنے کے بعد یہ دیکھیں سارے لے جو انہا ان کے نکال آئے ہیں میں تو اس طرح دھوتی اور کبھی بھی میری لے سوالی اردیے نے بنی اب اسے چوٹری میں ڈالیں گے یہ چھالی میں ڈال دیا ہے اس کو پین اچھے طریقے سے پانی ڈالیں گے پھر اس کے اندر ڈالیں گے کھول کے اندر اب پھر دھونیں گے اس کو پچھے میں پچھے میں ڈال کر لیا۔ اس کے اندر پانی جتنا بھی وہ خوشک ہو جائے گا اس کے اندر رکھتے میں بہت ہے۔ میں نے اکڑائی لے لیا۔ اب اس میں ہم تقریباً آدھا کپ آئل کر ڈالیں گے۔ آپ چاہے تو گھی بھی استعمال کرسکتے میں آئل ڈالوں گے۔ اس کو گرم ہونے دیں گے۔ پیاس سے لیا ہے جی ترمیانی ساز کا پیاس دو عدد میں نے پیاس لیا۔ وہ ان کو میں نے چوب میں کھاڑ لیا بری بری اب یہ آئل میں ہم ڈال دیں گے۔ یہ دیکھیں جی تھوڑی دیر ہوگی ہے ہم کو پیاس فرائی کرتے ہوئے ہم نے ان کو بلکل گولڈل نہیں کرنا تھوڑا سا ہم نے ان کا کلرر چینج ہو جائے نرم ہو جائیں پیاس بس اتنا ہم نے کرنا اب اس میں ہم ایک چمچ ڈالیں گے لسندر کا پیسٹ اس کو بھی اچھی ترکے فرائی کریں گے۔ آپ نے دیکھنا ہے ہماری ریسپی کو ضرور دیکھا کریں اور پوری دیکھا کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے ان کو اربیوں کو فرائی بھی نہیں کیا ان میں لیدہ سے اس میں ہم پکائیں گے لیکن بلکل بھی وہ لیس فالی نہیں بنے گی۔ ایک سے دو منٹ ہو گئے ہمیں پیاس اور لسندر کا پیسٹ کو فرائی کرتے ہوئے اب لسند کا جو کچھا پان ہے وہ ختم ہو چکا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے اربی سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ٹوماٹر کا پیسٹ جو ہم نے گرینڈر میں گرینڈ کر لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی بسپون سرپ میرس ہاپ ٹی بسپون ہلدی پہلے بھی ہم نے نمک لگایا اربیوں کو تو اس میں ڈالیں گے ہاپ ٹی بسپون اگر کام ہوئی تو پھر ہم ڈال لیں گے نمک آپ ٹی بسپون ہم نمک ڈالیں گے جو ہے وہ ٹوٹ سے ہم کم کر دیں گے ایک ٹی بسپون ڈالیں گے ہم سکا دمیا اس میں جتنے بھی مسالے ہم ڈالیں گے سارے پیسے ہوئے ڈالیں گے اس میں سابق مسالہ کوئی بھی نہیں جائے اب اچھے طریقے سے اس کو بھونیں گے مسالوں کو ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ان میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی اربی کی لیس ویار کچھ بھی نہیں ہے آپ چاہیں تو سیلور کے برسن میں بھی اسی طرح بنائیں اس میں بھی کوئی لیس ویارہ نہیں ہوگی اب ایک دو منٹ اس کو پھرائی کریں دو تین منٹ ہو گئے نا سانو اربیاں پوندے پت پوکھلا گیا مسالہ گاڑی کے روٹی خان لگے سی اسی دوبارہ آئے ہیں جب ان اربیاں اسے اچھے طریقے سے بھون لیں اب اس میں ابھی کچھی ہیں کچھ پک بھی ہیں لیکن اگر جتنی آپ نے گری بھی رکھ رہی ہیں اسی حساب سے اس میں آپ پانی ڈالیں تو یہ ہم یہاں ایک گلاس ڈالیں ان کو کلانا بھی ہے اور گری بھی بھی رکھ رہی ہیں آپ چاہیں تو شوربے والی بھی بنا سکتی ہیں گوشت اگر اربی گوشت کا آپ نے دیکھنی ہے رسپی تو ہمیں کمینٹر بکس میں ضرور بتائیں کہ ہمیں گوشت اور اربی کی رسپی بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے آپ کمینٹ کریں گے تو پھر ہم بنا کریں گے اب ہلکیاں کر دیں گے اور تقریباً اس کو پکنے دیں گے تین چار منٹ تک ہمیں ڈھوگیں پکتے ہوئے اب اس کو پر تری بھی آگئی ہے ہماری اربی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل چکی ہے ہمیں اس طرح کی اربی چاہیے اور یہ دیکھ لیں بالکل اس میں لیس نہیں ہے کچھ بھی نہیں اب اس کو چٹ پٹا اور قرارا بنانے کے لیے اور مزید آپ نے نمک چیک کر لینا اگر آپ کو نمک کم لگے تو آپ نے اور ڈال لینا میں نے چیک کیا ہے تو مجھے کم لگا تو میں یہ تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں آپ بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو مسک کریں گے اور یہاں میں لے رہی ہوں آدھا لیمبو بڑے والے اس کو ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو چٹ پٹا اور قرارا بنانے کے لیے یہ میں نے ڈال دیا آپ ڈالیں گے اس کے اوپر ہم سوڑ مرچے اب ڈالیں گے یہ سوڑ دھنیا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ہماری عربی کا سالن بلکل تیار ہو چکا ہے اور آپ نے کمینٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی کیسی لگی آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں کمینٹ کیا کریں کمینٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ کا پیار ہم سے کتنا ہے اور آپ ہمیں کتنا ہماری چینل کو پسند کریں کھاؤ پکاؤ ہمارا چینل ہے یوٹیوب فیملی ہمیں آپ کی سپورٹ کی بڑی ضرورت ہے ہمارے ساتھ تعاون کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کریں اور بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ ہمارا چینل ضرور دیکھا کریں اور دعاوں میں یار رکھا کریں اللہ پیس